اسلام علیکم ناظرین کہ ملازمین سٹاف نرسز اور ڈسپینسر کی بڑی تعدادیاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاک فوج کے حق میں جو انڈیلی نکالی ہے اس سوالے سے کیا کہتے ہیں موڈی کو یہ غلط فہمی تھی کہ کہیں نہ کہیں رات کے اندیروں میں آکے وہ پاکستانی قوم کے سکول ہلکارے گا اور پاکستانی قوم خاموشی سے بیٹھے رہے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ موڈی نے یہ ایک بہت اچھا موقع فرام کیا ہے کہ جہاں پاکستان کی فوج چھ سات راہ کنسیڈر ہوتی تھی آج پاکستان کی فوج اکیس کروڑ کنسیڈر ہو رہی ہے اگر یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں کسی سے بھی پوچھیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ کلرک ہے وہ نرس ہے وہ سٹوڈنٹ ہے وہ کسی میک میں جاب کر رہا ہے وہ یہی کہے گا کہ پاک فوج زندہ بات ہم سب نے آج اکٹھے ہو کے یہوں میں یک جیتی منایا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی ایڈوینچر کیا تو ہم ایک تو میڈیکل امرجنسی کو نبٹنے کے لیے بلکل تیار ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھے لاکھ فوج نہیں ہے ہماری اکیس کروڑ عوام جو ہے نا ہر بندہ جو ہے وہ ایک فوجی کی اسیئے سے انشاءاللہ ان کے خلاف لڑے گا شعبہ سید جو ہے وہ ایسا ہے جس میں ہم امرجنسی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں الحمدللہ اس کے لیے ہمیں کسی خاص ہدایت کی کسی خاص ڈیریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہمہ وقت ہم امرجنسیز ڈیل کرتے ہیں لیکن اس سیچویشن میں جب کہ بارڈرز پہ ٹینشن پیدا ہو چکی ہے وہاں پہ انڈیا نے جو ہے ایک طرح سے جاریت اپنائی ہوئی ہے تو ہم یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہر طرح کی تیاری موجود ہے ہمارے پاس میڈیسنز موجود ہیں ہمارے پاس ہیومن ریسورس موجود ہے ہمارے پاس ہاسپٹل میں بیڈز کی جو الوکیشن ہے اس میں ہم نے ایک خاص پرسنٹیج بیڈز کی جو ہے وہ علیدہ سے رکھی ہوئی ہے جو کہ امرجنسی سیچویشن سے نپڑنے کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میک مسید کے حوالے سے بات کرنے کے بعد میں بطور کشمیری کے بطور پاکستانی کے بھی اپنی جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ جیسے ڈاکٹر فیدا صاحب نے کہا کہ یہ چھے لاکھ کی فوج نہیں بلکہ یہ اکیس کروڑ عوام کی فوج ہے اور ہم ہر جو بندہ ہے یہاں پہ جو میک مسید کا گارکن ہے اس فوج کا ایک سپائی ہی ہے اور ہم ہم ہمہ وقت بارڈرز پہ بھی اس وقت بھی ہمارے سرجنز اور رینسیٹس جو ہیں ایلو سی پہ اپنی ڈیوٹیز سار انجام دے رہے ہیں یہاں سے روٹیشن پہ جا رہے ہیں تو ہم ہر وقت تیار ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ معاشرہ جو ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے ہم مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا رہا ہوش کے ناخن لو اور اپنی اس چیز کو سمجھو کہ تمہاری ایک غلطی جو ہے پورے ہتے کے امن کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر سکتی ہے خوش کے ناحن لو اور اپنے صحیح سٹیٹسمنٹشپ کے مظاہرہ کرو جس طرح کے ہمارے پرائم نیسٹر نے سٹیٹسمنٹشپ کا مظاہرہ کیا ہے اس نے ایک مشکل فیصلہ پائلٹ کو رہا کرنے کا ایک مشکل آلات میں کیا لیکن یہ ایک ہمارے وزیراعظم کی دور اندیشی تھی جس کی بنیاد پر پورا جو دنیا ہے اس وقت اس فیصلے کو سراہ بھی رہی ہے اور اس کی تاریخ بھی کر رہی ہے یہاں جو شہید ہوتا ہے تو اس کے گھروں میں لوگ مبارک بات دیتے ہیں آکر تو جس قوم کو موت سے ڈر نہ ہو اس کو کس کا ڈر ہونا ہے تو یہ میرا ایک انڈیا کے لیے پیغام ہے کہ جتنی جلدی اس کو یہ بات سمجھ آئے تو اس کے لیے بہتر ہے اس خطے کے لیے بہتر ہے اور آخر میں میرا پیغام پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات آج کی اس واق سے ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انڈیا کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب بھی ہمارے ملک پہ وہ غلط نظر ڈالے گا ہم سارے یک جہد ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے اور پاک فوج پہ ہم فخر کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں پاک فوج زندہ بات جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی وہاں وہاں پہ ہم لوگ ہوں گے اور یہ سارے جو سب کچھ بند کریں اس کو پاک فوج ہمارا فخر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مقبودہ کشمیری میں جتنے بھی بھارتی مظالم ہو رہے ہیں ہم ان کے مضمت کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہمارے ملک کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں آج اس سرگرمی کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ شوق کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت ہمارے تمام محکمہ صحت کی پوری اس وقت انتظامیوں جو ڈسٹرک میر پر کی ہے بہت جملہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے تمام سٹوڈنٹس آج یہاں پہ کٹھے ہوئے صرف اس اجازتی کے لیے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم اپنے پرائم منسٹر ان کو بھی متخراجے تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی امن کے لیے جو صورتحال اور جو ان کی ڈسینز انہوں نے لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم ہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اپنےٹ جائے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں اچھی امید ملے گی یہ تھے ڈاکٹر ازرات جو ڈسٹرک آٹکارٹورسٹیپٹل میر پر اور اس کے علاوہ پیرا میڈیکل اسوسییشن نے بھی ان کے ساتھ مکمل طور پر ازارہ اجزتی کرتے ہوئے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے اور ساتھ میں دشمن کو یہ پیغام دیا کہ جیسے پاک فوج لاکھوں میں تعداد نہیں ہے پاک فوج پورا ملک ہی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے پاک فوج ہے وہ پچیس کروڑ کے لگ بگ جو لوگ ہیں وہ بھارت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں اور بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بات کو بھی ہمارے امن کی بات کو بھی کمزوری نہ سمجھے اور ہم اپنی پاک فوج اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور خون کے آخری کترے تک لڑیں گے یہ پیغام بھارت کو دیا گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر